اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الہ راجعون اقوام عالم میں جہاں جہاں اللہ جل ٹی وی ایسٹی کے سلسلہ پروگرامز گوہر سیدہ کی نشریات دیکھی جا رہی ہیں ہر دیکھنے و سننے والے کو آج کے روز شہدادی کونین حضرت فاطمہ دوزہرہ سلام علیہ کی شہداد کے ایام کی مناسبت سے تازیتی پرسہ پیش کرتا ہوں اور وقت کے امام خدا کی آخری وجہد بریولہ سرکار قائم علی محمد فرزند رسول فرزند زہرہ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں خصوصی تازیتی پرسہ پیش کیا جا رہا ہے آج تذکرہ شہادت تذکرہ مسائب حضرت فاطمہ دوزہرہ سلام علیہ بیان کرتے وقت دو لمحات ہیں دو کیفیات ہیں جو آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت بتوفیق الہی بتوفیق محمد وعالی محمد پیش کر رہا ہوں ایک وہ لما کہ جب شہراری کونین حضرت فاطمہ دوزہرہ سلام علیہ اللہ علیہ وسلم ایک خواب دیکھا جس میں اپنے والدے بزرگوار لہابی رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اگرچہ بی بی اس سے پہلے بھی پیغمبر اسلام کو بار بار خواب میں دیکھ چکی تھی مگر یہ خواب بلکل منفرد نائیت کا تھا کیونکہ اس خواب میں شہراری کونین حضرت فاطمہ دوزہرہ سلام علیہ وسلم اپنے والدے بزرگوار رسول خدا کو ایک بلند ترین محل اور خوبصورت ترین جگہ پر دیکھا اور جب پیغمبر اسلام کی نگاہ شہراری کونین پر پڑتی ہے تو فرماتے ہیں کہ اے میری دختر فاطمہ جلد میری طرف آئیے کہ میں آپ کے دیدار کا مشتاک ہوں اور اس کے جواب میں حضرت فاطمہ دوزہرہ سلام علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ بابا جان خدا کی قسم کہ میں آپ کے دیدار کے لیے آپ سے زیادہ بیتاب ہوں اور اس کے بعد پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ آج کی رات آپ میرے پاس ہوں گی اور جیسے ہی شہداد یہ قہنین اس خواب سے بیدار ہوتی ہیں تو بی بی نے سفر آخرت کی تیاری شروع کی کیونکہ بی بی اپنے والدے بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے یہ فرمان سن چکی تھی کہ جس کسی نے مجھے خواب میں دیکھا ہے اس نے مجھے ہی دیکھا ہے نہازہ بی بی کو اس خواب کے فوری بعد جس چیز کی تیاری تھی جس چیز کی جانے بی بی کی منزل تھی وہ بی بی کا وہ سفر آخرت اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات جس کا بی بی نے خود فرمایا کہ اے میرے بابا جان خدا کی قسم میں آپ کے دیدار کے لیے آپ سے زیادہ بیتاب ہوں ایک طرف پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے ملنے کو مشتاک کہ وہ بیٹی کہ جو خود فرما رہی ہیں کہ مجھ پر میرے بابا کے بعد وہ غم محمد صاحب کے پہاڑ ٹوٹے کہ اگر روشن دنوں پر ناظر ہوتے تو تاریخ شب میں وہ تبدیل ہو جاتے اور دوسری جانب حضرت فاطمت و زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز کہ وہ اپنے سفر آخرت اور اپنے بابا سے ملنے کے لیے بیتاب ہیں اور پھر ایک وہ لمحات ہیں کہ جب بی بی کے زندگی کا آخری لمحہ یہ وہ آخری لمحہ ہے کہ جب بی بی کی روح پرواز کرنے کے قریب ہے اور بالکل سفر آخرت کا لمحہ ہے اور اس وقت مادی حجابات شہدادی کونین سے اٹھا لیے جاتے ہیں اور بی بی نے اس وقت اپنے چاروں اطراف پر بیکھنا شروع کیا اور ایک مرتبہ بی بی نے اپنے سامنے کے جانب نگاہ کی اور بی بی نے فرمایا السلام علی جبرائیل السلام علی رسول اللہ اللہم مآ رسولک اللہم فی رزوانکا وجوارکا وبارکا دار سلام بی بی فرماتی ہے فرشتہ وحی حضرت جبرائیل پر سلام اللہ کے رسول پر سلام اے میرے اللہ مجھے اپنے رسول کی ہمراہی اطا فرما اور پھر بی بی فرماتی ہے کہ اے میرے اللہ مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما اپنے جوار سلامتی میں مجھے جگہ اطا فرما اور اس کے بعد بی بی فرماتی ہے جناب اسما اور جناب فضا سے اور دیگر جو موجود تھے ان سے فرماتی ہے کہ کیا جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں آپ وہ دیکھ رہے ہیں اور اس وقت بی بی نے فرمایا کہ یہ گروہ در گروہ اسمانی ملائکہ ہیں یہ اسمانی فرشتے ہیں انہی کے ہمراہ حضرت جبرائیل امین ہیں اور میرے والد بزرگواز حضرت رسول خدا حضرت محمود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور وہ مجھ سے یہ فرما رہے ہیں کہ اے میری دکتر اے میری بیٹی جلد میرے پاس آئیے یہاں آپ کے لیے وہ نعمات و مقامات ہیں جو دنیا کی ہر نعمت سے بہتر ہیں اور پسندیدہ تر ہیں اور اس کے بعد بی بی نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور بی بی فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے حکم پر انسانوں کی ارواح کو قبض کرنے والے میرا تجھ پر سلام میری روح جلدی سے اللہ کی بارکا میں پہنچا دو اس دوران مجھے کوئی تکلیف نہ ہو اور اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں کہ اے میرے پروردگار میں آپ کی جانب آر رہی ہوں اور پھر بی بی نے اپنی نگاہوں کو بند کیا اور اس کے بعد بی بی کی روح اس انداز سے سفر آخرت کی جانب روانہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد جنابِ اسمہ کا گریہ ہے اور اس کے بعد حسن حسین جب گھر میں تشیف لاتے ہیں تو جنابِ اسمہ سے پوچھتے ہیں کہ ہماری والدہ گرامی اس سے قبل جب بھی سوتی تھی تو ہم سے مخاطب ضرور ہوا کرتی تھی مگر اس وقت وہ خاموش کیوں ہیں جنابِ اسمہ نے جواب دیا کہ اے میرے شہزادو آپ کی مہربان مانین میں نہیں ہے بلکہ وہ جانبانی سے رکھ ست ہو گئی ہے جب اس وقت حسن حسین نے اس خبر کو سنا تو اس وقت اپنے مادر گرامی کے پاؤنکے پو سے لیے اور حسن حسین روحتے ہوئے بھی جاتے ہیں امامِ حسن فرماتے ہیں اے جانب مادر اس سے قبل کہ میری روح میرے بدھن سے نکلے مجھ سے بات کیجئے اور اس کے بعد چھوٹے شہزادے امامِ حسین نے اپنی ماں کے پاؤں کے بوسے لیے اور یہ فرماتے ہیں کہ اے میری شفیق ماں میں آپ کا بیٹا حسین ہوں مادرِ عزیز اس سے قبل کہ میرا دل پھٹ جائے میرا قلب پھٹ جائے اور میں دنیا سے جل بس ہوں مجھ سے گفتگو کیجئے اور اس کے بعد وہ وقت ہے کہ جب حسن و حسین اپنے مادرِ گرامی کے گھر سے باہر تشریف لاتی ہیں لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہماری شفیق ماں حضرتِ فاطمہ زہرہ رہلت فرما گئی ہیں اور اس وقت جنابِ امیر علیہ السلام نے جب یہ دردناک خبر سنی تو مولاِ کائنات علی ابنی بتالی علیہ السلام نے سر کو جھکایا اور فرماتے ہیں علی و مرتضیٰ فرما رہے ہیں اے دخترِ سرفہ رازِ پیمبر اس دردناک مسئیبت کے بعد میں اپنے قلب کو اس طرح سے سکون دوں اور پھر اس کے بعد امامِ علی علیہ السلام اپنے فرزندان کے ہمراج اس طرح سے گھر میں تشریف لاتے ہیں تو وہ منظر ہے کہ جنابِ اسمہ حضرتِ سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی رہلت کی موقع پر گھریہ فرما رہی ہیں جنابِ امیر علیہ السلام نے جب جنابِ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کی جانبی نے کہا کی تو آپ نے اپنے امامِ کو سر سے اتار کر زمین پر رکھا اپنی ابا کو اتار کر زمین پر ڈال دیا اور اس کے بعد علیہ مرتضی نے گری افزاری اور آہو بکھا بلند کرنا شروع کیا شہدادی کی شہدت کے بعد وہ منظر تھا کہ بی بی کی چھوٹی شہدادی اپنی والدہ پر روح رہی تھی اور یہ فرما رہی تھی کہ بابا جان یا رسول اللہ گویا کہ ابھی ہم آپ کے سوگ میں بیٹھے ہیں ابھی ہم آپ کے فراق کی دردناک منزل سے گزرے ہیں اور اب روزے میں شر سے قبل ملاقات نہ ہو سکے گی اصداروں یہ وہ مناظر ہیں کہ جو بی بی کی شہدت کے وقت کے مناظر ہیں کہ جس وقت علیہ مرتضی بھی گریہ فرما رہے ہیں حسن حسین بھی گریہ فرما رہے ہیں اور یقیناً پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس اس وقت گریہ فرما رہی ہیں اس وقت ملائکہ یقیناً کنا تھے کائنات کا ذرہ اصفق گریہ کنا تھا کیونکہ مٹی کا باپ بو تراب اصفق گریہ میں مصروف ہیں تو کائنات کا ذرہ ذرہ زمین کا ذرہ اس وقت عشق داری میں ہوگا کائنات کا ذرہ اصفق عشباری میں ہوگا یہاں اصداروں جہاں شہدہ علیہ کونین کے یہ شہادت کے مسائب ہیں بی بی کے شہادت کے وہ ایام ہیں جس میں ہم ان مسائب کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ان مسائب کی پہاڑ کی بادیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو بی بی نے اس انداز میں اٹھائے کہ آخری وقت تھا بی بی کا اور اس وقت جمادی حجابات ہٹے ہیں بی بی سے تو بی بی نے بیتابی کے ساتھ سفر آخرت کی جانب خواہش ظاہر کی ہے بی بی اپنے مسائب اور غم کی اس انتہا پر پہنچی تھی کہ بی بی اس کے بعد اپنے سفر آخرت کے لیے بیتاب تھی اپنے بابا رسول خدا سے ملنے کی اس قدر مشتاق تھیں کہ اب میرے بابا ہی کے پاس میں جا کر اپنے غم و مسائب کا تذکرہ کروں گی اور مجھے وہی جا کر چین و قرار نصیب ہو سکے گا اور یقینا یہ وہ ایام ہے جو ہمارے وقت کے امام امام زمانہ علیہ السلام اس وقت گریہ کناہ ہیں ہماری آنکھوں سے عشق جاری ہیں یقینا ہمارے وقت کے امام اس وقت بیتاب ہیں ہمارے وقت کے امام اس وقت بی چین ہیں اس وقت ہمارے وقت کے امام جنت البقی کا رکھ کر رہے ہیں اس وقت حسن حسین جنت البقی کا رکھ کیے ہوئے ہیں اور اس وقت روحے پیغامل اسلام حضرت محمد حصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روحے علیہ مرتضی اور ہمارے تمام امام سمین علیہ السلام اور ان کی اولادوں کی اروا اور ہمارے وقت کے امام جو الحمدللہ بفضل حیات ہیں وہ یقینا اس وقت جس انداز میں گریہ فرمارے ہیں کاش ہم اپنے بجود کی گہرائیوں کے ساتھ اس مسائب کی کیفیت کو کچھ درک کرنے کی کوشش کریں اور یہ محسوس کریں کہ کن مسائب کو سہتے سہتے بی بی اپنے سفر آخرت پر گئی مگر آخری وقت میں جو بی بی کے الفاظ تھے کہ میں اپنے سفر آخرت کے لیے اپنے پروردگار سے ملاقات کی مشتاک ہوں اور یہی ایک مومن کی شان ہے کہ وہ سفر آخرت پر اس انداز سے جائے کہ وہ دنیا کی اس پانی دنیا کو اس طریقے سے خیر بات کہے کہ اپنے رب سے ملنے کا مشتاک ہو اور آج ہر مومن اور مومنہ کے لیے بی بی کی سفر آخرت کا انداز ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے اور ہمارے لیے بی بی کے سیرت کی گوشیں ہر بی بی کی سیرت کا ہر ہر گوشہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے مگر بی بی کے سفر آخرت کا انداز یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ایام فاطمیہ میں ہمارے لیے یہ وہ نادر لمحات ہیں کہ جب فرشِ عذاب جو کہ گمِ سیدہ کے ایام ہیں اس موقع پر وقت کے امام موجود ہیں تمام آئمہ طائرین علیہ السلام کی اروائے مقدسات موجود ہیں انبیاء مرسلین کے اروائے موجود ہیں تو یہاں اس موقع پر ہم کیوں نہ مناجات کریں بی بی کی زندگی مناجات کرتے کرتے دعائیں کرتے کرتے امت کے لیے طلب خیر کرتے کرتے بی بی اپنے سفر آخرت پر بھی امت کے لیے دعا فرما رہی تھیں تو آج ہمارے لیے یہ گمِ سیدہ کے ایام آج یہ فرشیتہ ہمارے لیے وہ موقع ہے کہ اس موقع پر ہم رب العزت سے یہ دعا کریں کہ بی بی کی نشانی بی بی کا فرزند فرزند رسول فرزند زہرہ امام زمانہ علیہ السلام بی بی کی نشانی پردائے گابت میں موجود ہیں ہمیں بی بی کی اس نشانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا ہو ہمیں بی بی کی اس نشانی کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا ہو اور وہ جو جملہ ہم نے اپنی صاحب کا گفتگو میں کہا کہ جس میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شادہ گرامی کے جو شخص عارفانہ انداز میں بی بی پر دل 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 سلام پھیجتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کا جنت میں داخلہ یقینی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مقدس کی روشنی میں تو یہ جو عارفانہ انداز ہے یہ جو معرفت سے بھرا انداز ہے جس کے ساتھ ہم اس فاطمہ شناسی کے ان ایام میں ایام فاطمیہ میں جب ہم فرش ادا پر جمع ہوں تو کم سے کم ہم یہ نیت اور ارادہ لے کر اس فرش ادا پر آئیں کہ جب ہم اس فرش ادا پر سے اٹھیں گے تو فاطمہ شناسی کے زیر میں ہم کچھ نہ کوئی سیکھ کر اٹھیں گے اور جب ہم اپنی practical life میں جب ہم مصروف ہوں گے تو فاطمہ شناسی کے یہ جو انوانات ہیں فاطمہ شناسی کے یہ جو پہلو ہیں ان کو جگہ جگہ ہم ان کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں کہ کس طرح سے بی بی نے اپنی پوری فاخرانہ زندگی گزاری کہ آخری لمحے تک بی بی امت سے غافل نہیں ہے آخری لمحے تک بی بی امت کے درد سے بی بی نے ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو دور نہیں کیا تو آج امت کے لیے یہ امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان ایام غم میں جہاں ہم اپنی دعاوں کو فرش ادا پر لے کر آئیں بارگاہ رب العزت سے دعائیں مانگنے کا یہ بہترین موقع ہے جو عزائی حسینی کے ایام ہے جو فرش ازائی حسین ہے یہ وہ مقام ہے جو کہ قبہ حسینی کا دردہ رکھتا ہے تو جہاں پر دعائیں قبولیت ہوتی ہیں تو اس مقام پر جہاں ہم یہ توفیق مانگیں کہ خدا بندی عالم ہم کو معرفت امام حق اتا فرما خدا بندی عالم ہم کو فاطمہ شناسی کی توفیق اتا فرما وہاں ساتھ کے ساتھ ہم اس بات کی بھی دعا کریں کہ خدا بندی عالم ہمارا معاشرہ اس وقت جن مسائل اور پرشانیوں کا شکار ہے جس طرح سے پیچیدہ ترین مسائل اور پرشانیوں نے انسانی زندگی کو گھیرہ میں لیا ہوا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہی ہے کہ پیغامر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایت کہ میرے بعد قرآن اور علی بیت کو اگر تم تھامے رہو تو تم گمراہی سے بچے رہو گے تم بھٹکنے نہیں پاؤ گے ہم نے اس ہدایت رسول کو نظر انداز کی رکھا اس ہدایت رسول کو اس وسیعت رسول کو ہم نے اس انداز میں نہیں سنبھال کے رکھا کہ اگر ہم قرآن اور علی بیت کو اسی طریقے سے نہ اسی طریقے سے تھامے رہتے تو آج ہمارے حالات اس نحج پر نہ ہوتے مگر ابھی بھی ہمارے لئے غنیمت ہے ابھی بھی ہمارے پاس مولت ہے کیوں کیونکہ جب ظہور امام زمانہ رسولان کا وقت ہوگا تو امام زمانہ رسولان کے فرمان کی روشنی میں اس وقت ہمارے لئے کوئی مولت اس وقت ہمارے لئے اس وقت ہمیں فائدہ نہیں دے گی اور ہمارے لئے کوئی توبہ کی مولت اس کا باقی نہیں ہوگی تو یہ جہو ہمیں مولت اس وقت میں لی ہوئی ہے کہ جس وقت ہم امام زمانہ طرانی غیبت کے دور میں اس دور پر اس نحج پر پہنچے ہوئے ہیں کے جو ظہور امام زمانہ کے ادححی قریب کا طرح ہے تو اس دور میں جہاں ہم اپنے آپ کو معرفت امام زمانہ اسلام میں ایمبروڈ کرنے کی کوشش کریں معرفت امام زمانہ اسلام میں اپنی سطح کو بلند کرنے کی کوشش کریں وہاں فاطمہ شناسی میں بھی ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں اور شہداری کونین حضرت فاطمہ تظہر سلام علیہ وسلم کے اقوال ان کے فرامین مقدس کو آج ان ایام فاطمہ میں ہم ان بغور مطالعہ کریں اور غور کریں کہ بی بی کس طرح سے توحید بیان کریں بی بی کس طرح سے خدا کی حمد و سنہ بیان کریں بی بی کس طرح سے اپنے بارد بزرگوار پیغمبر ارکرم حضرت محمود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و ملاقب کو بیان کریں ان کی رسالت کی اجاز کو کس طرح سے بیان کریں علی مرتضیٰ کی امامت کو کس طرح سے بیان کریں اور اپنے بیٹوں جو کہ فردندان رسول ہیں فردندان زہرہ ہیں کس طریقے سے ان کے فضائل و کمالات کا تذکرہ کریں کس طرح سے بی بی فلسفہ امامت کو بیان کریں ہیں بی بی کس طریقے سے دنیا اور آخرت کے خزینوں کو اپنے صحیفہ فاطمی کی شکل میں سموئے ہوئے ہیں اور کس طرح سے بی بی نے وہ خزینے چھوڑے ہیں کہ ہم دین اور دنیا کی کسی بھی مشکل پچھانے میں گرے ہوں اگر ہم صحیفہ فاطمی عمل سے کسی بھی دعا کا دامت تھامیں تو کسی بھی طرح سے ہمارا دنیا بھی کوئی مسئلہ ہو ہم اس مسئلے سے نکلنے کا بھی راہ تلاش کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی سرکر ہو سکتے ہیں تو ان تمام اور سب سے بڑھ کر جو ہمارے لئے کتنا بڑا خزانہ ہے تو اگر ہم ان تمام خزانوں کو تھامی رہیں فاطمی شناسی میں اس وقت جب امام سمانہ علیہ السلام فرشیتہ پر موجود ہیں ارواح معصومین علیہ السلام پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مرتضی جناب فاطمی صلی اللہ علیہ کے پرسہ لینے کیلئے تشریف فرمائیں تو اس موقع پر کیوں نہ ہم انہی ہستیوں کی برکات کے تفیل ہم اپنے آپ کو فاطمی شناسی اور معرفت امام سمانہ علیہ السلام میں بہتر کرنے کے لئے بار رب العزت سے ہم دست دعا کریں اور خدا بندی عالم سے یہ التجا کریں کہ خدا بندی عالم ہمارے گناہ گناہان قبیرہ سگیرہ کو بتفیل محمد وآلہ محمد معاف فرما اور خدا بندی عالم ہماری سابقہ زندگی جس بھی طرح سے گفلت میں گزری اور کوتاہیوں کے انداز میں گزری خدا بندی عالم ہمیں ان تمام غلطیوں کوتاہیوں کا اور ان تمام گناہوں کا ادراک کرتے ہوئے ہمیں اس انداز میں توبہ و استغفار کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی توفیق اتا فرما کہ خدا بندی عالم جب ہمارا وقت آخر ہو تو خدا بندی عالم ہمارا خاتمہ بلخیر ہو جو کہ ایک مومن کی زندگی کا حاصل ہوتی ہے کہ اگر اس کا خاتمہ بلخیر ہو جائے تو ہمیں جہاں تاقیبات نماز میں جب ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا بندی عالم ہمارا خاتمہ بلخیر ہو تو ہمارا خاتمہ بلخیر انہی ہستیوں کے سہارے ہو سکے گا اگر ہم ان ہستیوں کو تھامے رہیں گے اگر ہم ان ہستیوں کے سیرت کی گوشوں کو تھامے رہیں گے اپنی زندگیوں میں عمل پیرا رکھیں گے تو ہی ہمارا خاتمہ بلخیر ہو سکے گا یہی ہستیاں ہمارے وقت آخر ہماری مدد کریں گے کہ کسی طریقے سے ہم اس فانی دنیا سے جب اپنے سفر آخرت پر جائیں تو ہم خاتمہ بلخیر کی کیفیت کے ساتھ جائیں اور یہی وہ انداز ہے جس طریقے سے ہم اپنے وقت کے امام کو بھی راضی و خوشنود رکھ سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں اپنے وقت کے امام کے حضور ہم اسی طرح سے ایک سرفرازی حاصل کر سکتے ہیں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم فاطمہ شناسی کو بھی اپنائیں گے اگر ہم معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے سارے چلیں گے تو ظہور امام زمانہ علیہ السلام میں امام زمانہ علیہ السلام اس دور میں ہمیں اپنے نظام حکومت میں امام زمانہ علیہ السلام ہمیں کوئی ذمہ داری عطا فرمائیں گے ہمیں اپنی نصرت کی تحقیق عطا فرمائیں گے مگر اس کے لیے یہ جو ایام ہوتے ہیں جس میں ہمیں معصومین علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہو یا ان کے بلادت کے ایام ہو تو یہ موقع پر جب ہم ان کے فضائر و ملاقب بیان کرتے ہیں ان کے مسائب کو بیان کرتے ہیں تو معصومین علیہ السلام کی ارواح مقتصات کی توجہات خاص ہماری جانب ہوتی ہیں اور ہمارے پاس ایک بہترین موقع ہوتا ہے کہ ان ہی ہستیوں کے تفیل ہماری زندگی میں جو خامیاں رہ گئی ہیں جو شخصیت میں ہمارے جھول رہ گئے ہیں ہم اپنی شخصیت میں پائے جانے والے اس جھول ان خامیوں کو ان ہی ہستیوں کے برکتوں کے تفیل ہم ان کو دور کر کے اپنی آئندہ آنے والی زندگی کو اس طرح سے منطب کر سکیں ایک بہترین انداز میں آئندہ آنے والی زندگی کی اس طرح سے منصوبہ بندی کر سکیں کہ اس لمحے میں یہ جو لمحہ میری زندگی کا ہے اگر اس لمحے تک بھی اگر میں معرفت امام سے اگر اس انداز سے اپنی شخصیت میں درق نہیں کر سکا ہوں تو آنے والے لمحے میں بہتر انداز میں اس کو درق کر سکوں آنے والے لمحے میں میں توبہ استفار کے سہارے میں میں اس طرح سے تحقیل ہو سکوں کہ آئندہ آنے والی زندگی کے آئیام میں بہتر انداز میں اپنے وقت کے نام کے سامنے سرکرور ہو سکوں اور یہی حق ہے ان آئیامِ غمِ سیدہ کا کہ خداوندی عالم سے ہم یہ التجا کرتے ہیں اور میں خاص طور پر یہاں پر دعا گوں ہوں بارگاہ رب العزت سے یہ التجا کرتا ہوں کہ خداوندی عالم جس طرح سے اللہ جل ٹی وی ایس ڈی سال بھر اس قابش میں مصروف رہتے ہیں ان کے جتنے میں معاونین ہیں ان کے خدمت گزاران ان کے ٹیکنیشنز اور جتنے بھی ان کے منتظمین ہیں خدمتِ محمد و عالم حمد میں جس طریقے سے مصروف اور کوشاں رہتے ہیں کہ ان کی کوشش رہتی ہے کہ قرآن اور حل بیعت سے متعلق تذکرے کو سال بھر جس طریقے سے عام کرتے رہتے ہیں اس کو نشر کرتے رہتے ہیں اور پھر یہ جو ایامِ غمِ سیدہ کا آراز ہوا ہے اور یہ جو بی بی کی شہادت کے ایام ہیں ان کے مناسبت سے ان کی ٹرانسپیشنز جاری ہیں اور اس میں جو انہوں نے گوھرِ سیدہ کی عنوان سے یہ سلسلہ پروگرامز کو پیش کیا جا رہا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ خدا بند عالم ہم تو ان کے لئے دعا کر سکتے ہیں کہ خدا بند عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ ہو اس کے ساتھ ساتھ تمام دیکھنے و سننے والے جنہوں نے اس مشریات کے طرح بی بی کے فضائل و کمالات کو سنا اور ان کو اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کی اپنے آنکھوں بہتر کرنے کی کوشش کی اور مذہبِ سیدہ کو سن کر اگر کسی آزدار کے آنکھوں سے ایک آنسو بھی بہ گیا ایک عشق بھی جاری ہو گیا تو خدا بند عالم تو ان عشقوں کو مقبول و منظور فرما بارگاہ جنابِ سیدہ میں اور ان عشقوں کا عجرِ عظیم اور عجرِ قصیر عطا فرما اور ہم سب کو بی بی کے شفاعت سے ہمیں بہرامند فرما شفاعتِ محمد و عالم محمد نصیب فرما یہ دنیا کی زندگی تو ایک نہ ایک دن ہماری گزاری جائے گی مگر وہ جو ہمارے سامنے بہت ایک دولانی منزل ہے جو کہ ہماری عالمِ برزخ ہوگی خدا بند عالم عالمِ برزخ میں بھی یہی ہستیاں تو ہمارے کام آنے والی ہیں خدا بند عالم ہمیں اس زندگی میں ان ہستیوں کو اس طرح سے راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما کہ یہ ہستیاں قبر کی پہلی رات میں بھی ہماری معاملہ مددکار ثابت ہوں یہ ہستیاں ہمارے لئے عالمِ برزخ میں بھی جگہ جگہ ہماری مدد کرتی رہیں انشاءاللہ والعظیم اور انشاءاللہ روزِ محشر جب ہمارا نامہِ عمال اے خدا بزرگ و برطر تیری بارگاہ مقدس میں پیش ہوگا تو یقینا ہمارے نامہِ عمال میں بہت سی کتاہیوں کامیاں ہوں گی خدا بند عالم ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ذکر سیدہ کے صدقے میں اس روز ہمیں شفاعتِ محمد و آلِ محمد نصیب ہو بِحَقِ زَهَرَابَ بِحَوَابَ عَلِيْهَا وَبَنِيْهَا رَبَانَ تَقْبِرْ مِنَّا اِنَّتَا تَسَّمِلِ عَلِيمِ اللہم صلی اللہ محمد و آلِ محمد اللہم صلی اللہ آلِ محمد و آلِ محمد و بہتô رب لحظ محمد موسیقی